سلام پھیرتے ہیں ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام یعنی اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تیری ہی طرف سے سلامتی ہے تو بہت بابرکت ہے اے بڑی شان اور عزت والے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ الفاظ دہرائیں یا یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں جو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک اسی کی بادشاہت ہے ولہو الحمد اسی کے لیے سب تعریف ہے وہو علا کل شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر اسی طریقے سے ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ جو اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک تو وہ دعا ہے اور نماز کے بعد ہمیں اذکار کرنا ہے دعا نہیں کرنا ہے تو اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا یہ جو دعا ہے اسے سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہے اس لیے کہ حدیث کے اندر دبر کا لفظ ہے مطلب نماز کے بالکل آخیر میں اس کو پڑھنا یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تو وہ دعا ہے اور نماز کے بعد اذکار ہے لہٰذا اس کو ہم نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ ذکر کریں گے اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد من کل جد کہ اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے اور اس چیز کو کوئی دینے والا نہیں جس کو تو روک لے اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے یہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے جو صحیح مسلم کے اندر ہے فائے نائن فور میں جس کو ہم ذکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایا له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو كره الكافرون یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وحده وہ اکیلہ ہے لا شريک له اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں له الملک اسی کے لئے بادشاہت ہے ولو الحمد اور اسی کے لئے سب تعریف ہے وهو على كل شيء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لا حول ولا قوة الا بالله برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے ہی اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا اور ہم صرف اسی کے عبادت کرتے ہیں لَهُ النِّعْمَتُ وَلَهُ الْفَضُلُ اسی کی طرف سے نعمت ہے انعام ہے اور اسی کے لئے فضل ہے وَلَهُ السَّنَاءُ الْحَسَنُ اور اسی کے لئے بہترین اور اچھی سنا اور تعریف ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں مخلصین له الدین ہم اسی کے لئے بندگی کو عبادت کو خالص کرنے والے ہیں وَلَهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ گرچہ کافروں کو یہ چیز بری لگے کافروں کو یہ چیز ناگوار لگے تو یہ ذکر ہم کرتے ہیں نماز کے بعد اور پھر اس کے بعد تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم یہ تینوں جو ہے اذکار کریں گے اس کے بعد ہنڈریٹ کی گنتی پوری کرنے کے لئے کہیں گے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تو یہ سو کی گنتی پوری کرنے کے لئے یہ ذکر کریں گے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 33 ٹائم سبحان اللہ 33 ٹائم الحمدللہ اور 34 ٹائم اللہ اکبر بولنا چاہیے یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 597 کے اندر موجود ہیں اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد یہ سورتیں بھی پڑھنا چاہیے سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس بہت سارے علماء نے سورة الاخلاص کو سلام پھیرنے کے بعد کیازکار میں شامل نہیں کیا ہے صرف معوزتین کا تذکرہ کیا ہے اس لئے کی حدیث کے اندر معوزتین کا لفظ ہے لیکن بہت سارے لوگ سورة اخلاص کو بھی اسی میں داخل کر دیتے ہیں بہرحال سورة اخلاص کیا ہے قُلْ هُو اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اور اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی نہیں پھر سورة الفلق قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق مِن شَرِّ مَا خَلَق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد یعنی آپ کہہ دیجئے اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق مَا سُبَحْ کے رب کی پناہ میں آتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَلَق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ اور ادھیرہ کرنے والے کے شر سے جب وہ چھپ جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد اور اس کے شر سے جو گروہوں میں پھونکنے والی ہیں اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد حَسَد کرنے والے کے شر سے جب وہ حَسَد کرے پھر اس کے بعد سورة الناس قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ اِلَاہِ الْنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی کس سے؟ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَسْوَسَا ڈالنے والے شیطان سے جو آنکھوں سے اوجل ہے اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الْنَّاسِ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ صورتیں پڑھنا چاہیے پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے آیت الکرسی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ آیت الکرسی بھی پڑھنا چاہیے لیکن اس روایت کے جس روایت کے اندر یہ بات موجود ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے لہٰذا بہت سارے علماء نے آیت الکرسی کو بھی شامل کیا ہے نماز کے بعد کے عذکار میں اور آیت الکرسی ہم سبھی کو معلوم ہوتی ہے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں آپ سبھی اپنا اپنا کریکشن کر لیں اگر کوئی غلط پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سینتوں ولا نوم بہت سارے لوگ سینتوں ولا نوم پڑھتے ہیں غلط ہو جاتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یعنی اس کا مطلب کیا ہے اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ جاوید یعنی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے لا تأخذه سینتوں ولا نوم اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید له ما في السماوات وما في الأرض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اس کے علم میں سے یعنی تمام انسان مل کر کے اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر اور جتنا اللہ چاہے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر رکھا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا اور اسے یعنی اللہ کو ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بہت بلند تر نہایت عظمت والا ہے یہ تو بات ہو گئی کہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے بہت سارے علماء کا اختلاف ہے لیکن بعض علماء نے ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو یہ نماز سلام کے بعد کے اذکار ہو گئے اب آپ فارغ ہو چکے ہیں نماز سے اور نماز کے بعد سے بات آگے بڑھتی ہے کنید بات آگے بڑھتی ہے بات آگے بڑھتی ہے موسیقی